بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک نمبر 8.1.1 شروع کرنے لگے ہیں ٹاپک ہے ٹکونیاتی نسبتیں اور انگلیش میں ٹرگنومیٹرک ریشوز ٹھیک ہے اب پچھلے ٹاپک میں ہم نے اس ٹاپک کو کچھ ہاتھ تک کور کیا تھا لیکن چونکہ اب ہم اس ٹاپک کو شروع کرنے لگے ہیں تو اس کو ہم پراپر طریقے سے پڑھتے ہیں بک میں انہوں نے ایک ٹرائنگل بنائی ہوئی ہے میں جان بوچ کے نہ اس کے مخالف سے مطلب بنا رہا ہوں بک میں یہ جو ٹرائنگل ہے نا یہ بک میں ایسے کر کے بنی ہوئی ہے یہ اس کا نائنٹی ڈگری کا انگل ہے ٹھیک ہے بک میں اسے ب کہا گیا ہے اس کو اے کہا گیا ہے اور اس کو سی کہا گیا ہے اب انہوں نے اس ٹرائنگل کو ٹرائنگل کا ٹرائنگل کا ٹرائنگل ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک چیز واضح کرتے چلوں کہ نائنٹی کا جو ٹرائنگل ہے نا یہ والا اس کے علاوہ باقی جو دو ٹرائنگل ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا سم ٹرائنگل ہوگا ٹھیک ہے تو جب آپ ریشوز لینا شروع کرتے ہیں نا ٹرگنومیٹرک ریشوز تو اس میں آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ والا انگل لینا چاہ رہے ہیں یا یہ والا انگل لینا چاہ رہے ہیں اس کو میں نے ثیٹا کہا تو اس کو میں فرض کریں ثیٹا ڈیش کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اس انگل کو چوز کریں گے تو آپ کی ریشوز جو ہوں گی ان کی ویلیو ڈیفرنٹ ہوگی اگر آپ اس انگل کو چوز کریں گے تو آپ کی ریشوز ڈیفرنٹ ہوں گی ان کی ویلیوز ڈیفرنٹ ہوں گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ ہم یہ والا لیتے ہیں انگل ٹھیک ہے تو سائن ثیٹا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ کہ یہ اگر آپ نے اس انگل کو ثیٹا لیا ہے اور اس کے ریفرنس سے آپ سائن کی ریشو نکالنے لگے ہیں تو یہ آپ کا ہائے پارٹنیوز ہے ہائے پارٹنیوز تو دونوں صورتوں میں یہ ہی رہ گا کیونکہ یہ 90 کارٹن اس کے سامنے والی سائیٹ کو ہائے پارٹنیوز کہتے ہیں عرد میں سے ویتر کہتے ہیں ٹھیک، اب یہ ثیٹا تو ثیٹا کے ہے Now ساتھ والی سائیٹ اس پر ہی پارٹنیوز اس کے ساتھ والی سائیٹ ثیٹا اس کو consider کہتے ہیں قائدہ یا اسے آپ بیس کہتے ہیں انگلیش میں ایک اور تم سمال ہوتی اس کے لیے وہ ہے ایڈجیسنٹ ایڈجیسنٹ کی تم ویسے خاصی میننگ فول ہے کیونکہ یہ جو اینگل ان کویسن ہے نا اس کے ایڈجیسنٹ ہے یہ سائیڈ اور جو تیسری سائیڈ بچتی ہے نا اسے آپ پرپینڈکولر کہتے ہیں اسے آپ امود کہتے ہیں اسے آپ پرپینڈکولر بھی کہتے ہیں پرپینڈکولر بھی کہتے ہیں اور اس کو آپ اگر بیس ہے تو اس کے ساتھ پرپینڈکولر کہتے ہیں اگر ایڈجیسنٹ کہہ رہے ہیں نا ایڈجیسنٹ کے ساتھ اسے نا یہاں پہ وہ اپوزٹ کی بھی ٹرم میں استعمال ہوتی ہے بعض ویب سائٹس پہ اور بکس میں تو میں واپس آتا ہوں چونکہ منی گرین کلر استعمال کر لیا نا تو میں یہ کلر زرہ چینج کرنے لگا ہوں تاکہ نا وہ کلرز کی بھی آپ کو بہت زرہ آسانی سے سمجھ میں آجائے تو اگر آپ یہ ایڈجیس کرتے ہیں نا اس کا سائن تھیٹا کیا ہوگا سائن ہوتا ہے تھیٹا ہی ہے نا ہم نے لے لیا سائن جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ پرپینڈکولر اور آور ہائپارٹینیوز ٹھیک ہے میں پرپینڈکولر لکھا پی لکھ رہا ہوں اور ہائپارٹینیوز لکھ رہا ہوں تو یہ بیسیکلی اگر یہ اے سی کو بک میں انہوں نے اس کو بی کا ہے میں وائٹ سے کر دیتا ہوں اس کی لیندھ کو انہوں نے بی کا ہے اے بی کی لیندھ کو انہوں نے سی کا اور اس لیندھ کو انہوں نے اے کا یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو پی آور ایچ کیا ہوگا پرپینڈکولر ہائپارٹینیس پرپینڈکولر کی لیندھ کیا ہے اے ہائپارٹینیس کیا ہے بی تو آپ کی اے اور بی اے کی جو لیندھ ہے وہ ڈالیں بی جو ہے وہ ڈالیں تو جو جواب آئے گا وہ سائن تھیٹا کی وائلی ہوگی جو آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا تھا اس کی طرف میں مزید بڑھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو تھیٹا مانتے ہیں تو یہ اور فرض کریں کہ اس کو میں اسے ڈیفرینشنٹ کرنے کے لئے سائن تھیٹا ڈیش کہہ دیتا ہوں تو اگر یہ تھیٹا بن گیا نا تو پھر آپ کی جو ہائی ہپورٹینیو سے یہ ہی رہے گا اب یہ تھیٹا ڈیش انگل ہے اس کو ہم تھیٹا ڈیش کہہ رہے ہیں لیکن بسکلی تھیٹا ہی کہہ رہے ہیں تو اس میں پھر یہ سائٹ جو ہے یہ آپ کی بیس بن جاتی ہے جیسے ہم قائدہ کہتے ہیں اور اسے بیس بھی کہتے ہیں اور یہ اولی سائٹ آپ کی امود بن جائے گی یہاں اسے آپ پرپینڈکولر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے پرپینڈکولر سائٹ کیا ہوتی ہے پرپینڈکولر سائٹ وہ ہوتی ہے جو امود بن سائٹ سائٹ اس کے اپوزٹ والی سائٹ یہ پرپینڈکولر آگایا ہے تو سائن کی ڈیفنیشن تو وہ ہی ہے پرپینڈکولر اور ہائپارٹنیوز تو پرپینڈکولر کہہ ہے اسی ہائپارٹنیوز کے لیل تو پوائنٹ اب آپ کو کلیر ہو گیا گا کہ یہ اس کے ایکول نہیں ہے یہ اوور بی ہے سی اوہر بھی ہے لہٰذا آپ جس اینگل کو سائن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہوں یا جو آپ کا ریفرنس اینگل ہو اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پرپینڈکولر کیا ہوگا اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بیس کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ماہ سمجھے گا بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ عموما ہوتا یوں ہے کہ جو ٹھیکٹا ہوتا ہے وہ نیچے دیا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی آپ اس سوال میں اگر وہ ٹرک کر دیں اور ٹرک کر کے وہ یہ کریں کہ ٹرائنگل ایسے بنا دیں جیسے کہ یہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے عام طور پہ اگین آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ پرپینڈکولر کہتے ہیں اسے اسے بیس کہتے ہیں اسے ہائپوٹینیوز کہتے ہیں اگر وہ ٹھیکٹا ایدھر بنا دینا تو آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ سائن ٹھیکٹا لینے کے لیے یہ پرپینڈکولر ہے یہ ہائپوٹینیوز اس کو یہ لکھ دیں بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو شاید کنفیوز کر گیا ہوں اس لیندھ کو فرسکر میں اے کہہ لیتا ہوں اس لیندھ کو بی کہہ لیتا ہوں اس کو سی کہہ لیتا ہوں آپ ایسا نہ کیجئے گا کہ اوور بی لکھ دیں پی اوور اچھ پرپینڈکولر اور ہائپوٹینیوز دیفنیشن کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو اوور بی نہیں لکھیں گے غلط ہو جائے گا کیونکہ جب آپ انہوں نے تھیٹا ادھر دے دیا تو پھر یہ چیز جانا آپ کی بیس بن گئی ٹھیک ہے یہ بیس ہو گیا اور آپ کا یہ پرپینڈکولر ہے تو پھر آپ کا جو سائن ٹھیٹا ہوگا وہ یہ سی اوور بی ہوگا میں اگلے پیج پہ اس کو دوبارہ سمرائز کرتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی ٹرائنگل ہو رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے اس میں نائنٹی کے سامنے والی سائد ہے نائنٹی اینگل کے بارے میں تو کبھی شکو شبانی ہوتا ہے یہ ہائپوٹینیوز ہوتا ہے جس کو آپ ویتر کہتے ہیں اردو میں اچھا اس کے بعد جو ٹھیٹا اینگل ہو اس کے ساتھ ایک ہائپوٹینیوز آگیا ہے تو دوسری والی سائیڈ جانا وہ آپ کی بیس ہوگی جس سے آپ ویتر نہیں کائدہ کائدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پھر ہائپوٹینیوز یہ بیس اور پھر یہ پرپینڈکولر ہو جائے گا ٹھیک ہے جس سے آپ عمود بھی کہتے ہیں لیکن اگر آپ ٹھیٹا اس کو لے لیں گے تو ہائپوٹینیوز یہی رہے گا ٹھیک ہے یہ پھر آپ کا بیس بن جائے گا اور پھر یہ آپ کا پرپینڈکولر بن جائے گا تو یہ ذرا ذہن میں رکھی گا یہ آپ کو پوائنٹ کلیر کرنا چاہتا ہے اس کے لئے ہم نے ادھر اتنی محنت کی اور ادھر اس کو سمرائز کیا ہے اب بک میں ہم جو ریشوز دیوئین اور ریشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھا چکا اب میں بلکہ کرتا ہوں کہ بک والی ڈائگرام بھی بنا لیتا ہوں کیونکہ آپ کوئی چیز کلیر ہو چکی ہے اب مجھے کسی پریشانے کی ضرورت نہیں آپ سب سمجھ چکے ہیں بی سی اے یہ تھیٹا اینگل ہے یہ لیندھ بی ہے یہ لیندھ اے ہے اور یہ لیندھ سی ہے سائن ٹیٹا جو ہوتا ہے نا وہ پرپینڈکولر اوور بیس ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا جی اے اوور بی اچھا اب چونکہ ہم یہ ٹاپک شروع کر رہے ہیں تو میں ساتھ ساتھ نا وہ بھی اردو میں بھی لکھتا ہوں امود اور بٹا ویتر تو یہ ہمارا جو ہے وہ امود ہے یہاں پرپینڈکولر ہے یہ ہمارا ہائپوٹنیوز ہے اچھ لکھ رہا ہوں اس کو میں ویتر اس کو ویتر بھی کہتے ہیں یہ امود ہے اور یہ آپ کا قائدہ ہے اور اس کو میں بیس بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سائن کی یہ ویلیو آگئی امود کے ساتھ کہتے ہیں پرپینڈکولر اور ہائپوٹنیوز اچھا اب ایک ریشو آپ نے ڈیفائن کر لی دوسری اب آپ کے دیکھیں تین سائڈ ہے اچھا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں بجائے کے چلنے کے کہ دیکھیں اینگل تو یہ ڈیفائن ہو گیا ہم نے اسی کے مطابق ریشوز بنانی ہے تو تین سائڈ ہے تو کم از کم تین ریشوز تو بنے گی کم از کم تین گو کہ چھے بنتی ہے لیکن کم از کم تین بنے گی بنے گی کہ ایک یہ ویلی پرپینڈکولر اور بیس اور ایک ساری پرپینڈکولر اور ہائپوٹنیوز جس کو ہم نے سائن کا دوسری ہے بیس اور ہائپوٹنیوز اس کو کہتے ہیں کاس تھیٹا وہ کیا ہوگی بیس ہمارا کیا ہے بلکہ میں پہلے بیس لکھ دیتا ہوں بیس اور ہائپوٹنیوز بیس کو قائدہ کہتے ہیں ہائپوٹنیوز کو ویتر کہتے ہیں تو بیس کیا ہے سی ہم نے لینڈس لینی ہوتی ہے سی اور ہائپوٹنیوز کی لینڈ بی ہے اچھا اس کو میں دوبارہ سے ہیتر لکھ دیتا ہوں ا اوور بی کیونکہ انڈ میں یہ لکھی جاری ہے اچھا اب آپ نے پرپینڈکولر اور ہائپوٹنیوز لے لیا بیس اور ہائپوٹنیوز لے لیا ہے تو اب ان دونوں کی بھی تو ریشہ نکال سکتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں تین تھیتا وہ ہوتا ہے جی پرپینڈکولر اور بیس یعنی کہ امود بٹا قائدہ جیسے مطلب کیا ہے ا اوور سی ٹھیک ہے تین ریشز ہو گئی اب کہنے کو تو آپ نے اس ٹرائنگل کی تین سائیڈیاں تو تین ریشز بنتی ہیں نکال لیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتہ جیسے آپ کہیں گے جی میں نے فرض کریں کہ یہ ایک ہائٹ ہے کسی انسان کی دوسرا انسان اس کی ہائٹ ہے اس کی ہائٹ 1 میٹر ہے اس کی 2 میٹر ہے تو آپ نے دونوں کی ریشو چھوٹے اور بڑے کی ریشو سے 1 ریشو 2 نکال لیں لیکن اگر اس ریشو کو الٹا کریں بجائے کہ چھوٹے کو ریفرنس مانیں تو آپ بڑے کو ریفرنس مانیں تو 2 ریشو 1 ہوگا تو دونوں میں فرق ہے ایک کو 1 بے 2 لکھتے ہیں ایک کو 2 اور 1 لکھتے ہیں الٹا کر دیتے ہیں تو ویلیو ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو اسی طرح اگر میں نے اے اوور بی سے سائن اے اوور بی سے سائن تھیٹا نکالا تھا تو بی اوور اے کیا ہوگا وہ بھی تو ایک ریشو ہوگی اب اس ریشو کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کوسیکنٹ تھیٹا وہ کیا ہوتی ہے جی اس کا الٹا ہے پہلے امود پہلے ہم نے کہا کیا تھا امود بٹا ویتر پرپینڈکولر اوور ہائپورٹنیوز کیا تھا اب اس کا الٹا ہو جائے گا تو کیا ہوگا ہائپورٹنیوز اوور پرپینڈکولر دیکھیں اس کا سیم بھی الٹا ہے پی اوور ایچ کی بجائے ایچ اوور پی لکھتی ہے امود بٹا ویتر کی بجائے ویتر بٹا امود لکھ دیا ویلیو کیا ہوگی بی اوور اے ٹھیک ہے جی اچھا دی اب اپنے کاؤس میں کیا کیا تھا بیس اوور ہائپورٹنیوز کیا تھا اب اس کا الٹا کر لیتے ہیں ہائپورٹنیوز اوور بیس کر لیتے ہیں تو اس کو سیکنٹ ثیٹا کہتے ہیں ہائی ہوگا جی ہائپورٹنیوز اوور بیس ویتر بٹا قائدہ ویلیو اس کی ہوگی بی اوور سی اچھا اس کے بعد آپ نے جو تیسری کی تھی یہ ٹین ثیٹا کی تھی یہ تھی یہ تھی پرپینڈکولر اوور بیس تو آپ اس کا الٹا کر دیں بیس اوور پرپینڈکولر تو اس کو جانب کاؤٹ ثیٹا کہتے ہیں کاؤٹ ثیٹا پڑتے ہیں بیس اوور پرپینڈکولر قائدہ بٹا امود جو کہ کیا ہوگی سی اوور اے تو یہ آپ نے چھے ریشوز نکال لیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ والی جو ریشو ہے نا یہ اس کا الٹا یہ والی ریشو اس ریشو کا الٹا انورس ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا مطلب میں ایک لکھ دیتا ہوں باقی آپ سمجھ ہی گئیں گے الٹے سے میری مراد یہ ہے کہ سائن ثیٹا بلکہ میں اس لئے گرین استعمال کروں تو گرین ہی مجھے کرنا چاہیے سائن کے لئے سائن کے لئے ثیٹا برابر ہے وان اوور کوسیکنٹ ثیٹا الٹا ہے نا یہاں دوسرے لفظ میں کوسیکنٹ ثیٹا برابر ہے وان اوور سائن ثیٹا کے ایک ہی بات ہے تو اسی طرح قوس ثیٹا اور سیکنٹ ثیٹا کے انورس ہیں اور ٹین ثیٹا اور قوٹ ثیٹا انورس ہیں تو یہ آپ نے چھے روشز نکال لیں ام شور کہ آپ کو اس سمجھ آگئی ہوں گے اچھی طرح اب بک کے مطابق آگے چلتے ہیں بک میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے تو ابھی ہم نے ڈسکاس کی تھا ایک ٹرائنگل بک میں انہوں نے کہا کہ ایک اینگل اگر ایسے ہو اور یہ اینگل ہے پی اے کیو ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ یہ اینگل جو ہے نا وہ ہادہ زاوی ہے ہاتھ کہ انہوں نے ایک 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 ٹرائنگل ہے یعنی کہ ناینٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹرائنگل کے اوپر ایک پوائنٹ لیتے ہیں سی وہاں سے آپ امود نیچے گرا دیتے ہیں جو کہ پوائنٹ بی پہ ملتا ہے اور یہ ناینٹی کا انگل بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک قائمہ زاویہ مسلس یعنی کہ رائٹ آئنگل ٹرائنگل آگی اے سی بی ٹھیک ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں بک میں کہ اگر ہم بی اے سی کا جو اینگل اس کو تھیٹا مان لیں تو تب ریشوز کیا ہوں گی اس میں اور جب پہلے پڑھ چکے ہیں کوئی فرق نہیں وہی چیز ہے انہوں نے شاید ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لیکن آپ کے پاس یہ رائٹ آئنگل ٹرائنگل آگی یہ تھیٹا ہے تو یہ آپ کا ہائپورٹینیوز بن گیا یہ آپ کا یہ تھیٹا ہے یہ نائنٹی کا اس کے سامنے والی سائٹ ہائپورٹینیوز ہوگی یہ تھیٹا ہے اس کے ساتھ ایک ہائپورٹینیوز کی سائٹ اور ساتھ دوسری بیس کی سائٹ ہوتی ہے اور تیسری سائٹ پرپرنگل ہو جاتی ہے تو اگر آپ ریشوز ڈیفائن کرنا شروع کریں گے تو میں ایک لکھتا ہوں سائن ٹیٹا کیا ہوگی میجرمنٹ آف بی سی اور میجرمنٹ آف اے سی اور میجرمنٹ آف اے سی ام شور کہ آپ میٹرک تک پہنچے خاصی چیزوں کو سمجھ چکے ہوں گے تو اب آپ نے یہ اسی سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ میجرمنٹ آف بی سی لکھا ہے میجرمنٹ آف اے سی یہاں پر لکھا ہے لیکن جو پہلے ہم صرف بی اور سی لکھتے آئے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے میجرمنٹ آف بی سی جو لکھا ہے نا اس کو انہوں نے ایسے لکھ دیا ہے لیکن اس میجرمنٹ کا اگر ہم کوئی نام دے دیں میں مثال دے رہا ہم جو میں سی دے دیتا ہوں اور اسی طرح میجرمنٹ آف اے سی کا نام میں بھی دے دیتا ہوں اور میجرمنٹ آف اے بی کا نام میں اے رکھ لیتا ہوں پوائنٹ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ بیسیکلی آپ نے سائیڈوں کی لینس کی ریشو لینی ہے لینس کو آپ چاہے اس طرح لکھ لیں اور یا چاہے اس طرح لکھ لیں جیسے ہم نے ادھر اے لکھا تھا ادھر بی لکھا تھا یہ انڈ پوائنٹس ہیں انڈ پوائنٹس کو آپ بڑے والے لیٹر سے لکھتے ہیں لیکن لینس کو آپ چھوٹے لیٹر سے عموماً آمد پر لکھتے ہیں یہ سائنس ہی تک یہ ریشو آگئی ٹھیک ہے میں اب بک سے پڑھ کر تیزی سے لکھ دیتا ہوں کاؤس سیٹا کی جو ریشو ہوگی وہ بیس اوور آپ کا ہائی پورٹنیوز ہوگا تو وہ کیا ہوگا میرمنٹ آف اے بی اوور میرمنٹ آف اے سی یہ آپ کا اے سی ہائی پورٹنیوز ہے نا سائن کاؤس آگیا ٹین تیٹا کیا ہوگا پرپینڈکولر اوور بیس پرپینڈکولر کیا ہے میرمنٹ آف بی سی اوور میرمنٹ آف اے بی بیس آپ کا اے بی ہے نا ٹیک اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو الٹی والی ریشوز ہیں کارسپانڈنگ تو یہ سائن کے کاؤس سیکنٹ تیٹا آتا ہے نا تو اس کو سمپلی الٹا کر کے لکھ دیں کاؤس سیکنٹ تیٹا ہوتا ہے تو میرمنٹ آف اے سی اوور میرمنٹ آف اے بی لکھ دیں اور ٹین کا کاؤٹ تیٹا ہوتا ہے تو اس کو الٹا کر کے لکھ دیں میرمنٹ آف اے بی اوور میرمنٹ آف بی سی یہ الٹا کیوں ہے یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اس میں سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے سائید پہ ایک چھوٹا سا ڈبا بنایا اس میں لکھا کہ آپ نے نوٹ کیا کہ کاؤس سیکنٹ تیٹا برابر ہے وان اوور سائن تیٹا کے وہ چیز ہم یہ دسکس کر چکے ہیں پہلے سے تو یہ آپ کا مکمل ہو گئے آگے ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک اور ہیڈنگ دی ہے لیکن ہے وہ 8.1.1 کے اندری وہ ہے کمپلیمنٹری ذاویوں کی تکونیاتی نسبتیں تو چلیں اس کو دسکس کر لیتے ہیں تو اس سے نہ پھر ہمارا یہ ٹاپک 8.1.1 مکمل ہو جائے آگلے پیچ پہ چلتے ہیں کافی لمبا مشکل ہے لکھنا کمپلیمنٹری ذاویوں کی تکونیاتی نسبتیں ٹرگرومیٹریک ریشوز نسبتیں ڈیو 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 یہ آپ کا ٹاپک ہے سب سے پہلے ہم گوھر کرتے ہیں کہ کمپلیمنٹری آنگل کیا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں یہ ڈیو 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 یہ ایک دستے کے الٹے ہوتے ہیں لیکن اس میں غور کی جائے گا کہ تھیٹا وہ ہی تھا انگل چینج نہیں ہوا میں نے آپ کو صرف یہ سمدھانے کی کوشش کی تھی کہ تھیٹا کسی کہتے ہیں اور ہائپورٹینیوز بیس اور پرپینڈکولر یہ کیسے بنتے ہیں تھیٹا کی نسبت سے لیکن ہم نے ابھی تک کام نہیں کیا وہ یہ نہیں کیا کہ فرض کریں کہ میں اس کی ریشو نکالوں اس کو تھیٹا مان کے پھر میں اس کو تھیٹا مان کے ایک ریشو نکالوں اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہوگا بات آئی سمجھ کہ پہلے اس کو تھیٹا مانے پھر اس کو تھیٹا مانے ان کی جو آپس میں جو ریشوز بنے گی نا ان کا آپس میں جو تعلق ہوگا اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اچھا میں بک والی ڈائیگرام یوز کر رہا ہوں دیکھیں یہ ہے آپ کا نائنٹی کا انگل اس سائٹ کو انہوں نے اے کہا ہے اس کو انہوں نے بی کہا ہے اور اس کو انہوں نے سی کہا ہے اس لیندھ کو وہ اے کہتے ہیں جو کہ آپ کا بلکہ میں پہلے تھیٹا لگا جاتا ہوں اسے تھیٹا کا ہے تو یہ جب آپ کا رائٹ آئیگل اس کے سامنے آپ کا ہائپورٹینیوز آگیا تو اس کی لیندھ بیس ہے اس کی لیندھ بی ہے ساری نائنٹ بیس بی ہے اور پھر یہ آپ کا تھیٹا یہ ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا بیس ہے اور بیس کی لیندھ نے سی لکھی ہے اچھا جیسے کہ میں پچھلے پیج پر کہہ رہا تھا کہ ہم اس سینگل کی اور اس سینگل کی آپس میں تعلق کے بارے میں بات کریں گے تو سوچیں کہ اگر اس سینگل کو میں تھیٹا کہتا ہوں تو اس کو سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا ڈسکرائب کرنے کا جس میں دونوں کی نسبت بنانا آسان ہوں ٹھیک ہے میں اسے تھیٹا ڈیش کہہ سکتا ہوں تھیٹا ڈیش کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے اسے ڈیفرن نام دے سکتا ہوں لیکن یہ پراپرٹی یاد رکھیں کہ دونوں کا سام نائنٹی ہوتا ہے تو بیس طریقہ جو اس کو لیبل کرنے کا اس کو اس اینگل کو اگر یہ تھیٹا ہے تو یہ اینگل ہے نائنٹی مائنس تھیٹا سوری یہ اینگل ہے نائنٹی مائنس تھیٹا تو آپ دیکھیں اس اینگل کی بھی ویلی آگئی اس کی بھی ہم نے لکھ لی تھیٹا اور دونوں چونکہ تھیٹا کی ریلیشنسپ سے لکھے گئی ہیں تو دونوں میں آپ نسبت بتانا آپس میں تعلق بتانا آسان ہو گیا ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں فرض کریں کہ آپ نے اس اینگل کو لیا ٹھیک ہے تو سائن نائنٹی مائنس تھیٹا نائنٹی ڈیگریز اس تھیٹا کے ساتھ تو ہم پیشلے پیجز پر یہ ریشوز بنا چکے ہیں یہ ساری تو اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ اب یہ ایک کمپلیمنٹری آنگل آیا تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر میں اس کا سائن لوں گا تو کیا ہوگا اگر میں اس کو انڈر ڈسکشن لے رہا ہوں کہ میں سائن کی ریشو اس اینگل کے نسبت سے لے رہا ہوں تو یہ میری سائیڈ بیس ہے بولنا نہیں آپ نے یہ میری سائیڈ بیس ہے اور یہ میری سائیڈ پرپرندکولر یہ چیز آپ نے کبھی بھی غلطی نہیں کرنی دھیان سے رکھیں کہ انڈر ڈسکشن کونس ہے ریفرنس انڈر کونس ہے تو اگر یہ میرا انڈر ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کا سائن لے لے لگا ہوں یہ میرا پرپرندکولر اور یہ میرا بیس ہے یہ پرپرندکولر ہے اور یہ پھر ہائپارٹینیوز ہے تو سائن میرا کیا ہوگا پرپرپرندکولر ہائپارٹینیوز ہوتا ہے پی اوبر ایچ تو یہ کیا ہوگا یہ کچھ نہیں ہے پرپرندکولر کہا ہے میجرمنٹ آف اے بی اور میجرمنٹ آف اے سی جو کے برابر ہے میجرمنٹ آف اے بی کو وہ سی کہہ رہے ہیں اور میجرمنٹ آف اے سی کو بی کہہ رہے ہیں تو یہ میرے پاس سائن نائنٹی مائنس سیٹا کی ویلیو آگئی ٹھیک ہے جی اب جناب تھوڑا سا غور کریں کہ اگر میں تھیٹا اینگل لیتا ہوں یہ والا اور اس کی نسبت سے میں کوئی ریشوز نکال لوں تو سی اور بی کیا بنتا آپ کو یاد ہوگا ہم کر کے بھی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر میں کاؤس تھیٹا لوں یاد رکھیں کہ میں نائنٹی مائنس سیٹا اس اینگل کی بات کر رہا تھا اب میں اس کو لے رہا ہوں تو پھر میرا یہ بیس اور یہ پرپینڈکولر ہے تو کوسائن کیا ہوتا ہے یہ ہوتا نا یہ بیس اور ہائپورٹنیوز تھی میرا بیس کیا ہے میرے مہیرمنٹ آف اے بی ہائپورٹنیوز کیا ہے میرے مہیرمنٹ آف اے سی جو کے برابر ہے سی اور بی کے تو یہ امیزنگ چیز آپ نے دیکھی کہ سائن نائنڈی مائنس سیٹا سی اور بی ہے اور کاؤس سیٹا جو ہے وہ بھی سی اور بی ہے تو اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا جناب کہ سائن نائنٹی ڈگریز مائنس تھیٹا برابر ہوتا ہے کاؤس تھیٹا کے یہ آپ نے ایک زبردست قسم کیا آپ نے ڈسکوری کر لی ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے ٹاپک ہمارا کیا تھا کہ کمپلیمنٹری زاویوں کی تکونیاتی نسبتیں ٹرگنومیٹرک ریشیز آف کمپلیمنٹری اینگلز تو آپ نے یہاں یہ اینگل یہ اینگل اور یہ اینگل کمپلیمنٹری ہے نا آپس میں اینگلز ہیں نا تو آپ نے ان کو آپس میں ایک ایک ایکویشن میں ڈال دیا اچھا یہ تو آپ نے ایک نکال لیا آپ کو پتہ نا ریشیز چھے ہیں سائن ٹیٹا کاؤس ٹیٹا ٹین ٹیٹا پھر اسی طرح ان کے الٹے کہلیں کاؤس ٹیٹا تو ابھی ہم نے صرف کیا کیا ہے سائن نائنٹی مائنس ٹیٹا لیا ہے تو اسی طرح باقی چیزوں کی بھی یہ آپس میں ریشنشپ بنتی ہے بک میں انہوں نے پیج ٹو اور فور پہ لکھی ہوئی ہے پیج ٹو اور فور پہ میں ایک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سے اس چیز کے بارے میں وہ ریوائز ہو جائے تو باقی آپ خود سے کر سکتے ہیں اب یہ ہم سائن نائنٹی مائنس ٹیٹا لیا تھا اب فرض کریں کہ میں کاؤس لیتا ہوں نائنٹی مائنس ٹیٹا تو یہ اب میرا اس اینگل یہ میرا اینگل اس کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے تو یہ میرا بیس ہے یہ پرپینڈکولر ہے تو کاؤس کیا ہوتا ہے بیس اور ہائپورٹینیوز تو ا اوور بی ہوگا ٹھیک ہے اب آپ اگر غور کریں اب آپ نائنٹی مائنس ٹیٹا کی تو آپ نے ایک ریلیشنشپ نکال لی لیکن اگر آپ ٹیٹا کے ریفرنس سے لیں تو آپ کو یاد ہوگا سائن ٹیٹا کس کے برابر تھا اب میرا یہ بیس ہو گیا اور یہ ہائپورٹینیوز ہو کیونکہ اینگل ان کویسن یہ ہے تو یہ بھی اوور بی ہوتا یہ بھی اوور بی ہے اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا کہ کاؤس نائنٹی مائنس ٹیٹا برابر سائن ٹیٹا کے یا آپ نے ایک اور ریلیشنشپ نکال لیا بک میں یہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو آپ اسی طرح باقی جو ریلیشنشپ میں بک میں لکھے ہیں وہ سارے کے سارے آپ جنہ خود سے ویریفائی کر سکتے ہیں بہت ہی حسان ایسیتے سادے ہیں جس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک 8.1.1 ختم ہوا مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا تو اگلے ویڈیو سے انشاءاللہ ایکسرسائز 8.1 کریں گے اسلام علیکم